محسوس حاجرین اللہ تعالی نے ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ضرور رکھے ہیں جو اہل علم ہیں اہل تقوی ہیں اہل ایمان ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالی لوگوں کو سکون پہنچاتا ہے لوگوں کی دلوں کو اتمنان نصیب کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام جب تک زندہ تھے صحابہ پریشان ہوتے تو اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے اللہ کے نبی سے بات کرتے اللہ کے نبی انہیں تسلی دلاتے اس کے بعد جا کر کے ان کی پوری مشکلیں پورے ٹینشن پورے فکر ختم ہو جاتے اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کو اللہ نے مقام دیا اب اگر صدیق کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اللہ کے نبی کے انتقال کے وقت کس طریقے سے صحابہ کو انہوں نے سنبھالا اپنے ایمان کے ذریعے اپنے یقین کے ذریعے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے امت کی علماء میں امت کی اہل علم اہل ایمان میں یہ خاصیت رکھی ہے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کہ جب کوئی پریشانی آ جاتی کوئی مسیبت آ جاتی معاملات بگڑ جاتے اور ہمارے ذہنوں میں بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہم برا سوچنے لگتے بدگمانیاں ہمارے ذہنوں میں جگہ پانا شروع کر لیتی اور زمین ہمیں تنگ نظر آتی کوئی راستہ نظر نہیں آتا کوئی ہیلہ نظر نہیں آتا اتینا شیخ الاسلام تو ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس آ جاتے دورتے دورتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچتے ان کو دیکھتے ان کے ساتھ بیٹھتے ان کی بات سنتے ان کے سامنے مسئلہ رکھتے تو کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ ذہب ذالک کلو پورے مسائل ختم ہو جاتے پوری مشکلیں ختم ہو جاتی پورے وسو سے نکل جاتے ایمان کی کمزوریاں ختم ہو جاتی محسوس حادیリد اللہ نے ایسے لوگ ہر زمانے میں ضرور رکھے ہیں ہر زمانے میں ایسے لوگ اللہ نے ضرور رکھے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ مصیبتوں کے حالات میں تکلیفوں کے حالات میں ہو سکتا ان کی اپنے گھر پہ کوئی ہو ہو سکتا ان کی اپنے خاندان میں کوئی ہو ہو سکتا جس مسجد میں نماز پڑھتے وہاں کوئی ملے ہو سکتا اپنے شہر میں کوئی ہو ان کے پاس جائیں اپنے مسائل رکھے مسائل کا حل کلاش کرنے کی کوشش کریں آنے والی مسئبتوں کے حل کے تعلق سے دریافت کریں ہو سکتا ہے ان کو اللہ نے جو سکینت اتا کی ہے ان کو اللہ نے جو سکون اتا کیا ہے وہ آپ کے لئے مسئبتوں سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے آپ کے لئے ان آزمائشوں سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے چاہے وہ آزمائش انفرادی شکل میں ہو چاہے وہ آزمائش کسی ایک شخص کی کیوں نہ ہو چاہے وہ آزمائش کسی گھر کی کیوں نہ ہو چاہے وہ آزمائش مجتمعی طور پر کئی لوگوں کی کیوں نہ ہو ان تمام کی حل اللہ نے رکھے ہیں اہل سکینت کے پاس جائیں اپنے ایمان کو بڑھائیں اپنے یقین کو مضبوط کریں اللہ سے حسنظر رکھیں اللہ تعالیٰ مسئبتوں کو آسان کر دیتا ہے مسئبتیں اگرچہ سامنے کھڑی نظر آتی ہیں لیکن مسئبتوں کے بعد آنے والے عجر و ثواب پر انسان کی نظر ہوتی ہے جس کے بعد وہ معاملے کو بڑی آسانی سے معاملے کو بڑی آسانی سے حل کرنے لگتا ہے مسئبت حاضرین اس سکینت کے پانے کے مختلف اصباب ہو سکتے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ پر جتنا مضبوط ایمان ہو اللہ پر جتنا یقین ہو اللہ کے احکام اللہ کی تقدیر اللہ کے فیصلوں سے جتنے مضبوط طور پر آپ راضی ہو اللہ تعالیٰ اتنا جلد آپ کے دلوں کو سکون پہنچائے گا اتنا جلد اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اتمنان نصیب کرے گا اللہ پر ایمان مضبوط کرنا چاہیے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے اللہ سے قریب ہونا چاہیے اللہ پر اپنے یقین کو مکمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو مکمل آسان کر کے رکھ دیتے ہیں اور اسی طریقے سے کوئی بھی مسئلہ آئے کوئی بھی مشکل آئے اسے اللہ کے حوالے کریں اللہ کے حوالے کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس اس کا تلاش کریں اللہ سے مانگیں شریعت کی پابندی میں رہیں شریعت کے حدود و قیود میں رہیں اللہ نے جو فرائض ہم پہ کیے ہیں ان فرائض کے ادائیگی میں کوتا ہی نہ کریں حرام جو اللہ نے کیا ہے ان حرام کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مسائل اللہ نے حرام کیے ہیں اس کو اختیار کر کے ہم کسی حل کو تلاش نہ کریں اور اللہ نے ہمارے حق میں جو اختیار کیا ہے یقین رکھیں کہ ہمارے اپنے اختیار سے کہیں زیادہ اللہ کا اختیار کرنا پسند ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہو جو اللہ چاہتا ہے وہ خیر ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں اس میں خیر نہیں ہوتا کیونکہ ہماری نظریں صرف دنیا کی حد تک محدود ہوتی ہیں ہماری نظریں صرف دنیا کی حد تک اپنی نفع کی حد تک محدود ہوتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پیچھے کی بندے کی فکر کرتا ہے اس سے پیچھے کی بندے کی فکر کرتا ہے اس کے آخرت کی فکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کتنی تجارتیں کتنے سفر کتنے ایسے مسائل ہیں کتنے ایسے فیصلے ہیں جن کے تعلق سے ہمیں افسوس ہوا ہوگا کہ کاش ہم نے تجارت کی ہوتی کاش ہم نے سفر کر لیا ہوتا کاش ہم نے معاملہ کر لیا ہوتا لیکن کچھ ہی دن گزرتے ہیں کچھ ہی گھنٹے گزرتے ہیں کچھ ہی مرحلہ گزرتا ہے ہمیں یقین اتمنان ہو جاتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے اللہ نے اس سفر سے ہمیں روک لیا اللہ نے اس تجارت سے ہمیں روک لیا اللہ نے اس فیصلے سے ہمیں روک لیا جس کا نتیجہ ہماری نظر میں اس وقت بہتر نظر آتا تھا لیکن نتیجے کے اعتبار سے کوئی ایسا حادثہ ہوگا کوئی ایسے مشکل ہوگی کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالی نے ہماری حفاظت کر لی ہو معاملات کو اللہ کے حوالے کریں معاملات کو اللہ کے حوالے کریں بلکہ اللہ تعالی کچھ فرشتوں کو خاص کر رکھا ہے جو لوگوں کے معاملات میں آکھا کے آڑ بن جاتے ہیں یعنی کسی مسئلے میں آپ نے بہت کوشش کی بڑی محنت کی لیکن آپ کو وہ نہ مل سکا جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو نہ مل سکا جو آپ چاہتے تھے اللہ تعالی فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس مرسلے کو اس نتیجے کو اس سے دور رکھو تاکہ اس کے آخرت کامیاب ہو جائے ہو سکتا وہ اگر اسے مل جاتی تو کفر کر لیتا نافرمانی کا شکار ہو جاتا غلط قسم کی بات کر لیتا غلط قسم کا ارتکاب کر لیتا ان تمام سے بچانے کے لیے اللہ نے اس سے محروم رکھا محروم ضرور رکھا لیکن اللہ نے اس کے ایمان کی حفاظت کر لی اس کے یقین کی حفاظت کر لی معاملات کو اللہ کے حوالے کریں دلوں کو اللہ سکون دیتا ہے دلوں کو اللہ تعالی سکون اتا کرتا ہے اور اسی طریقے سے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے حسن نظم رکھیں ہمیشہ اللہ سے حسن نظم رکھیں کبھی برا نہ سوچیں کبھی برا نہ سوچیں کبھی پریشان نہ ہوں ہمیشہ اللہ کے متیوفرما بردار ہو کر کے رہیں اللہ تعالی معاملات کو آسان کر دیتا ہے مصیبتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور اسی طریقے سے جب کوئی مصیبت آئے تو آپ یقین رکھیں کہ ان قریب اللہ اس کا کوئی حل پیش کرے گا بہت ہی جلدی اس کا کوئی حل پیش آنے والا ہے کیونکہ اللہ نے کیا کہا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ الْعُسْرِ عُسْرَةً سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ الْعُسْرِ عُسْرَةً اللہ تعالیٰ تنگیوں کے بعد آسانیہ ضرور بناتا ہے ناکامی کے بعد اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور رکھتا ہے اِنَّمَعَ الْعُسْرِ عُسْرَةً فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ عُسْرَةً تنگیوں کے ساتھ اللہ نے آسانیہ ضرور رکھی ہیں کہتے ہیں مفسرین کہ اگر یہ تنگی بھاگتے بھاگتے کسی گوہ کے سراخ میں بھی گھج جائے تو آسانی آئے گی وہاں سے اسے نکال کر کے باہر پھینکے گی معزز حادرین یقین و اتمنان ہونا چاہیے اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ انقریب یہ مسئبت ہڑے گی انقریب بیماری نکلے گی انقریب یہ آزمائش ختم ہوگی جتنا ایمان اس پر مضبوط ہوگا اتنا زیادہ دلوں کو سکون ہوگا اتنا جلدی مسئبت دور ہوگی اور اللہ کا ذکر زبان سے کبھی چھوٹنے نہ پائے اس کی کوشش ضرور کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللذین آمنوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهُ الا بِذِكْرِ اللَّهِ تُطْمَئِنُ الْقُلُوبِ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ کے ذکر سے سکون و اتمنان پہنچاتا ہے اللہ کا ذکر زبان پر جتنا ہو زبان جتنی اللہ کے ذکر سے تر ہو اللہ تعالیٰ دلوں کو اتنا سکون پہنچاتا ہے یہ کچھ اسباب ہیں جس کے ذریعے سکینت اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک بڑی نعمت کو انسان پا سکتا ہے